ماں کو اللہ نے اتنا محبوب بنایا ہے کہ وہ اپنے بیڑے کے ساتھ دوسرے لوگوں سے زیادہ محبت کرتی ہے اللہ نے والدین کو ایسا بنایا کہ وہ بہت زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں ایک انوکھا واقعہ کہ ایک جگہ پر زلزلہ آ گیا جب وہاں پر زلزلہ آیا تو پھر ایسا ہوا کہ سارے زلزلے کی ودا سے ساری عمارتیں گر گئیں بڑی بڑی کوٹھیاں گر گئیں اب جب وہاں سے وہ کوٹھیاں گر گئیں اور پھر ایسکیوں والوں کو گلایا گیا بھائی ادھر سے ملبا نکالو اس کے نیچے کچھ لوگ بھی ہیں شاید کوئی اس میں زندہ ہو انوے سے ان کو نکالو اب جب ان کو نکالا گیا آہستہ آہستہ کر کے وہ ملبا بھی اٹھا رہے ہیں وہاں سے نکال رہے ہیں اکثر لاشیں وہاں سے نکر رہی ہیں اکثر وہاں سے مردن لوگ نکر رہے ہیں اب ایسا ہوا کہ ایک عورت وہاں ملبے سے نیچے نکلی اور وہ زندہ تھی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور وہ بھی زندہ تھا سبحانکہ وہ بچہ بھی زندہ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس ماں کی تین املیوں میں زخم ہے اب کسی نے کہا اسے پوچھے تو سہی کہ آپ کو پورے جسم پر زخم نہیں لگا آپ کو اور جگہ زخم نہیں لگا آپ کو جو ہے املیوں پر زخم کیوں لگا ہے تو ان سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ کیا ماجرہ پیش آیا اور آپ بچی کیسے ہیں آپ بھی بچ گئی آپ کا بیٹا بھی بچ گیا تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر سے چھت گری اور جب چھت گری تو ہم ایک کونے میں جا پڑی اور اوپر سے ایسی کوئی کھلوان آکر گری کہ وہ ہماری اوپر نہیں آئی بلکہ ایک سائٹ پہ جا کر کیلئے ہمارے اوپر ایک چھت کی سیدھ بن گئی کوئی ایسی چیز ہم پر گری تو کہا کہ پھر اچھا یہ تو ماں سمجھ آگئی کہ ایک کونے میں آپ جا کے نہیں آپ بچ گئی ماں سائے لیکن آپ کے جو تین اوپلیوں پہ تین جو آپ کے اوپلیوں پہ زخم ہے اس کی کیا بجائے اور آپ کا بیٹا بھی زندہ ہے اور آپ کو ہم نے نکال ہے تین دن کے بعد تین دن اگر کوئی آدمی نہ کھائے نہ پیئے تو وہ تو زندہ نہیں رہ سکتا آپ تو چلو بڑی تھی برداشت کر سکتی تھی لیکن آپ کا بیٹا وہ کس طرح برداشت کر رہا اور اس کے بعد وہ بھی زندہ ہے تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میرا بیٹا روتا تھا میرا بچہ روتا تھا تو اس وقت میں نے ان کو دودھ پلایا میں نے ایک سائٹ سے دودھ پلایا جب وہاں سے دودھ ختم ہو گیا بچہ پھر رویا میں نے اس کو دوسری سائٹ سے دودھ پلایا جب وہاں سے بھی دودھ ختم ہو گیا اب ایسا ہوا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا کروں میرا بچہ روتا ہے میرا بچہ پریشان ہے رو رہا ہے کیا کروں میرے دل میں خیال آیا کہ یوں کرتی ہوں کہ اللہ نے خون تو دیا ہے نا خون تو دیا ہے اس نے کہا کہ میں نے ایک امگلی کو کاٹا اپنے دانتوں سے اپنے دانتوں سے ایک امگلی کو کاٹا اور اس کے کاٹنے کے بعد پھر میں نے اسی سے اس امگلی سے جو خون نکلا تھا خون کر دیا جب اسے میں نے خون فلایا اب ایک امگلی سے خون ختم ہو گی پھر دوسری امگلی کاٹی وہاں سے خون فلایا جب وہاں سے بھی خون نہ ختم ہو گیا پھر میں نے تیسی امگلی کاٹا تو اسی طرح میں نے اس کو خون پلایا اس سے وہ میرا بچہ سکتا ہے وہاں آپ نے بچے کے پاس کتنا محبت کرتی ہے ماں آپ نے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ بچہ ان تو جتنا بھی بھی ہوش ہو گیا خون پلا کر خون ختم ہو گیا لیکن پھر بھی اس کو خون پلانے کے لئے تیار ہوئی تاکہ میرا بچہ زندہ رہے